انقلاب ٹوی کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین 23 ستمبر کو ارمینیا نے آزربیجان پر حملہ کیا ہے اس حملے میں ایک ارمینیا کا فوجی مارا گیا پھر اگلے ہی دن ارمینیا نے حملے کیا ہے ایک آتر فوجی شہید ہو گیا اس کے بعد بارڈر پر جنگ شروع ہو گئی ہے یہ جنگ کیوں شروع ہوئی اور آزربیجان اور ارمینیا کے تعلقات کی کیا تفصیل ہیں ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس کے متعلق تفصیل ہی آگاہ کریں گے ناظرین آزربیجان ایک مسلمان ملک ہے اس کی 93 فیصد آبادی مسلمان ہیں یہ ترک نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا کلچر بھی ترک ہے اس کا بارڈر روس، جیورجیا، کیسپین سمندر، ایران، ترکی اور ارمینیا کے ساتھ لگتے ہیں یہ یورپ کے بلکل قریب ہے اور اس پر یورپ کے معاشرتی اثرات ہیں جب روس میں انقلاب آیا یہ سویت یونین بن گیا اور مشرقی یورپ تک کئی ممالک پر قفضہ کر لیا گیا اس میں ارمینیا اور آزربیجان بھی تھے ان دونوں کے درمیان ایک علاقہ ناغورنو کاراباہ کا علاقہ ہے اس کا رقبہ چوالی سو مربع کلومیٹر ہے یہ سارا کا سارا پہاڑی علاقہ ہے جس میں ترک، آزر اور ارمینیای لوگ آباد ہیں تاریخی طور پر یہ علاقہ ایک الگ حصیت رکھتا ہے جب سویت یونین آیا تو یہ علاقہ آزربیجان میں شامل ہو گیا ارمینیا نے کوشش کی کہ یہ علاقہ اسے مل جائے لیکن نہیں مل سکا انیس سو اسی کے قریب الہدگی کی تحریک اٹھی ارمینیا نے اسے سپورٹ کیا یوں ایک جنگ کی کفیت بن گئی تھی سویت یونین کمزور ہو چوکا تھا بلاخر ٹوٹ گیا اس کے ٹوٹنے پر آزربیجان اور ارمینیا نے ازادی کا اعلان کر دیا تب دونوں ممالک کے درمیان بقاعدہ جنگ شروع ہوئی یہ جنگ چھ سال چلی اور بلاخر ارمینیا نے آزربیجان کے کئی علاقوں پر قبضہ کر دیا انیس سو چورانوے میں دونوں کے درمیان سیس فائر ہوگی لیکن آزربیجان کے علاقے ارمینیا کے پاس رہ گئے نگورنو کارابا بھی ایک افزاد علاقہ بن گیا بینول اقوامی طور پر یہ علاقے آزربیجان کے ہیں پوری دنیا اس کو تسلیم کر چکی ہے یہاں تک کہ اقوام متحدہ میں آٹھ کر ادادی بھی پاس ہو چکی ہیں جن کے مطابق یہ آزربیجان کا علاقہ ہے جبکہ ارمینیا کا موقف کوئی تسلیم نہیں کرتا اس علاقے پر وقفے وقفے سے جڑپے ہوتی رہی ہیں دو ہزار سولہ میں بھی شدید جڑپے ہوئیں اور گزشتہ جولائی میں بھی جڑپوں میں دو سو لوگ جان کی بازی ہر گئے ناظرین اس وقت اسی علاقے نگورنو کارابا میں جنگ کا سامان ہے آزربیجان نے بارہ ڈیفنس سسٹم تباہ کیے چالیس فوجی مارے اور چار گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے جبکہ ارمینیا نے سولہ شہریوں کو شہید کیا ہے جس میں ایک ہی فیملی کے پانچ لوگ بھی شامل ہیں اور سوچ سے زید شہری زخمی بھی کر دیئے ہیں جبکہ آزربیجان کا صرف ایک ہیلیکوپٹر گرائے گیا ہے ارمینیا کی فوج نے ملک میں مرشلو لگا دیا ہے اور پوری جنگ کی تیاری میں ہے لیکن اس وقت اسلحہ فوجی تعداد اور جنگ کی صورتحال سے آزربیجان کو برطری حاصل ہے دوسری جانب ناظرین بیرونی طاقت انہیں بھی اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے ترکی آزربیجان کا بہت بڑا حامی ہے ترکی نے ہر قسم کی مدد کی یقین دھیانی کروائی ہے ترکی نے ارمینیا میں اپنا صفارت خانہ 1993 میں آزربیجان کی حمایت میں بند کیا تھا اور بورڈر بھی بند کیے تھے ابھی تک ترکی کا ارمینیا کے ساتھ کوئی روابط نہیں روس کے دونوں ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں جبکہ ارمینیا میں روس کا فوجی اڈا بھی ہے روس نے دونوں ممالک کو جنگ بندی کرنے کی ہدایت کی ہے اقوام متحدہ نے بھی جنگ بندی پر زور دیا ہے اور امریکہ اور فرانس نے بھی یہی موقف اپنایا ہے جبکہ پاکستان کا موقف ترکی جیسا ہے پاکستان نے ارمینیا کو باز رہنے کی ہدایت کی ہے اگر جنگ جاری رہی تو پاکستان آزربیجان کی حمایت کرے گا ناظرین یہ دونوں ممالک کی جنگ نہیں ہے یہ اب اسلام اور کفر کی جنگ ہے آزربیجان مسلمان ہیں اس کے پیچھے پاکستان، ترکی اور ایران کھڑے ہوں گے اور دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ ہیں امریکہ ہر مسلمان ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے اب اس بار امریکی ساجشوں کا نشانہ ارمینیا کے ہاتھوں آزربیجان ہیں اگر مسلمانوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر متحد ہونا ہوگا ورنہ ایک کے بعد دوسرا مسلمان ملک تباہ ہو جائے گا اب وقت ہے کہ مل کر کفر کا مقابلہ کیا جائے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو لائک نہیں کی تو اسے لائک کریں انقلاب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اس طرح کی ویڈیوز موصول ہو سکیں